اسلام علیکم جی تیرہ برس کے بعد لاہور میں ٹیسٹ کرکٹ کی واپسی ہوئی ہے تو اس حوالے سے بہت سی باتیں کرنی والے ہیں ٹیسٹ میچ سے پہلے جو تیرہ برس پہلے جو کچھ ہوا تھا وہ ابھی بھی دماغ میں تروں تازہ ہے اور بہت خوشی کی بات ہے کہ اتنے طویل انتظار کے بعد پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ واپس آئی اور اب فائنلی لاہور میں ہمیں ٹیسٹ کرکٹ دیکھنے کو مل رہی ہے تین ماچ دوہزار نو کا دن کون بھول سکتا ہے جب پاکستان کی کرکٹ پر حملہ ہوا اور انٹرنیشنل کرکٹ پاکستان سے کئی برسوں کے لیے روٹ گئی اور جن لوگوں کی کاوشے ہیں پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی بہالی کے لیے وہ سب تعریف کے مستحق ہیں جتنے بھی چیئر پین گزرے ہیں اور جتنے بھی لوگ گزرے ہیں جنہوں نے پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کو واپس لانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے وہ یقیناً تعریف کے مستحق ہیں کہ آج ہم نے لاہور میں دوبارہ سے ٹیسٹ کرکٹ کو ہوتے ہوئے دیکھا اور یہ میں بہت بہت مرتبہ کہہ چکا ہے اور اپنے آرٹیکلز میں بھی لکھ چکا ہوں کہ پاکستان کی ایک پوری نسل جو ہے وہ اپنے ملک میں اپنے ہیروز کو دیکھنے سے محروم رہی ہے خاص طور پر انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ نہیں دیکھی پاکستان میں جو بچے ابھی ٹینز میں ہیں ارلی ٹوئنٹیز میں ہیں ان میں سے ایسے بہت سے ہیں جنہوں نے پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ یا ٹیسٹ کرکٹ نہیں ریکھی تو ان کے لیے یہ بہت بڑی اپرچنیٹی ہے آج ہم نے دیکھا کہ اچھا خاصا کراؤڈ تھا لاہور میں اور وہ جو ماضی کی یادیں ہیں وہ ہم انہیں پیشے چھوڑ کر اب آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں ایک نیا سورج تلو ہو چکا ہے اور لاہور میں تیرہ سال کے بعد انٹرنیشنل کرکٹ واپس آئی ہے لیکن وہ دن بلائے نہیں بولتا کیونکہ بہت ہی تلخیادیں ہیں اس دن کے حوالے سے اور بالکل ایک حیران کن وہ دن تھا ایک شوکنگ ڈے تھا سب لوگوں کے لیے کہ اچانک سے یہ کیا ہو گیا پہلے دن کا کھیل لاہور ٹیسٹ کا ہوا سر لنکا کے ساتھ دوسرے دن ٹیمز آ رہی تھی تو لیبرٹی راؤنڈ آباؤٹ کے قریب ان پر حملہ ہوا سر لنکا ٹیم پر اور ان کے جو ڈرائیور تھے مہر علی وہ سر لنکا جو ٹیم تھی بس تھی اسے وہ کذافی سٹیڈیم کے اندر لے جانے میں کامیاب ہوئے ورنہ زیادہ نقصان ہو سکتا تھا میں اگر اپنی بات کروں تو اس دن میں جوہر ٹاؤن سے اپنے آفیس کی طرف جا رہا تھا تو سینٹر پوائنٹ جو جو لوگ دہور میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ سینٹر پوائنٹ پر پولیس کی بھاری نفری تھی اور ٹریفک کو روک دیا گیا اور انہیں ڈائیورٹ کر دیا گیا فردوس مارکیٹ کی طرف اور وہاں سے ہوتا ہوئے میں معالم روڈ پر اپنے آفیس پہنچا تو یہ افواہیں چل رہی تھی کہ شاید پاکسینی ٹیم پر اٹیک ہو گیا ہے سری لنکن ٹیم پر ابھی کچھ صحیح طریقے سے کوئی جانتا نہیں تھا کہ ہوا کیا ہے لیکن خچے خچات ضرور تھے کہ کچھ برا ہو چکا ہے تو میں نے اپنے آفیس پہنچتے ہی سب سے پہلے ٹی وی آن کیا تو وہاں پر خبریں آ رہی تھی کیونکہ ایک ٹی وی چینل کا آفیس بلکل لیبرٹی کا جو راؤنڈ آباؤٹ ہے جو لیبرٹی مارکیٹ کی طرف روڑ جاتی ہے وہاں پر جبائیں طرف بلڈنگ ہے کونے میں وہاں تھا اور ان کے لوگ شاید مارننگ ٹرانسمیشن کر رہے تھے یا کوئی ریپورٹنگ کر رہے تھے تو انہوں نے وہ مناظر کیپچر کیے اور پھر انہوں نے اس کو نشر کیا اور یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی تو میں نے سب سے پہلے کامران اکمل اور یاسر عرفات کو فون کالز کی جو اس وقت ٹیسکوارڈ کی ٹیسکوارڈ کا حصہ تھے اور انہوں نے یہ بتایا کہ سری لنکن ٹیم ہم سے آگے تھی تو ان پر کچھ حملہ ہوا ہے ہم لوگ ابھی پیچھے تھے کیونکہ ان دونوں ٹیموں میں تقریباً ایک کلومیٹر کا فرق تھا دونوں ٹیموں کی جو بسیز ہیں جو لوگ لاہور میں رہتے ہیں کہ جب لیبرٹی راؤنڈ باؤٹ پر حملہ ہوا سے لنکن ٹیم پر تو اس وقت پاکستانی ٹیم جو تقریباً مین بولیورٹ جہاں سے شروع ہوتا ہے صدیق سینٹر ہے جہاں پر اس جگہ تھی پاکستانی ٹیم اور وہیں پر انہیں اطلاع ملی روک دیا گیا اور وہیں سے وہ واپس ہوتل گئے بہت ہی تلخیادیں اس حوالے سے کھلاڑیوں پر سب کی نظریں تھی لیکن یہ لوگ بھول گئے کہ جو امپائرز وین تھی اس میں میچ ریفری کرسپ راڈ بھی تھے امپائرز بھی تھے اور ایسن رزا جو آج کا میچ افیشیٹ کر رہے ہیں یہ فورت امپائر تھے ریزرو امپائر تھے اس میچ کے اور ان کا جو کریہ بلکل نیا نیا شروع ہو رہا تھا ان کے پیٹ پر گولیاں لگی اور یہ تقریباً پنتالیس منٹ تک یہ روڈ پر گرے رہے کوئی انہیں گیا وہاں انکاوپریٹ ہوا اور ڈاکٹرز حیران تھے کہ ایسن رزا کی جان کیسے بچ گئی اتنا زیادہ خون بہنے کے بعد میں پھر اسی دن رات کو بلکہ چار مارچ کو میں وہاں پر گیا سرویسیز ہسپیٹل میں ایسن کی حیالت کی کیونکہ ایسن سے ایک پرانی دوستی تھی انیس سو ستانوے سے جب وہ کرکٹ کھیلا کرتے جو اس وقت سے ان کے ساتھ دوستی تھی تو وہاں میں گیا تو ان کی جو میسیز تھی وہ زارو کتار رو رہی ہیں بھائی ان کی تیمارداری میں مصروف اور بلکل غیر یقینی کی صورتحال تھی کہ ایسن کے ساتھ اب آگے کیا ہوگا اگر وہ بچ جاتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں تو کیا یہ دوبارہ امپائرنگ کر سکیں گے بہت سے خدشات تھے لیکن ایسن رزا کو اللہ تعالیٰ نے صحت دی اور پھر انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا ہر بڑا ایونٹ وہ کرتے گئے انٹرنیشنل کرکٹ کی ون ڈے اور ٹی ٹوئنٹی کے بعد انہیں ٹیسٹ ڈیبیو بھی ان کا ہوا اور آج وہ اپنے شہر میں لاہور میں جہاں تیرہ سال پہلے انہیں دہشتگردی کے حملے میں گولیاں لگی تھی وہ خون میں لطپت گرے ہوئے تھے جس سڑک پر آج اسی سڑک سے گزر کر وہ کذافی سٹیڈیم گئے اور وہاں انہوں نے ٹیسٹ میچ اوفیشیٹ کیا تو بہت زیادہ ایسر نگزہ کے لیے بھی خوشی ہے کہ یہ جو تیرہ سال ہے ان کے لیے بھی آسان نہیں رہے اور اس ایک واقعے نے انہیں دوبارہ سے کھڑا کیا اور وہ اس کے بعد ایک دنیا کے ناور امپائر بن کر سابنے آئے تو یہ وہ باتیں تھی یہ وہ یادے تھی جو تین مارچ دوہزار نو کے ساتھ جڑی ہوئی تھی لیکن اب ایک نیا سورج تلو ہو چکا ہے پاکستان کی کرکٹ میں پچھلے دو تین برسوں میں یہاں پر ٹیسٹ کرکٹ شروع ہو گئی اس سے پہلے وائٹ بال کرکٹ سے آغاز ہوا اور اب فائنلی لاہور میں ٹیسٹ میچ کھیلا جا رہا ہے آج اس کا پہلا دن تھا دو سو بنتیس سرنز آسٹریلیا نے کیے پانچ وکٹیں وہاں نے گواہی تو یہ سب سے اچھی پرفارمس رہی ہے پاکستان کی سیریز میں ایک دن میں اگر ہم پہلے دن کی بات کریں پانچ وکٹ ہے پاکستان دو وکٹیں بہت ہی ارلی حاصل کی اور اس کے بعد نسیم شاہ نے جو ریورس ونگ کی ہے وہ قابل دیتی اور یہ بہت ہی اچھا فیصلہ تھا نسیم شاہ کو ٹیسٹ الیون میں دوبارہ واپس لے کے آنے کیونکہ ان ویوکٹوں پر وہی بولر کامیاب ہوگا اسی بولر کی ریورس ونگ کامیاب ہوگی جس کے پاس ایک سو پنتالیس سے ایک سو پچاس کے درمیان رفتار ہے اور وہ نسیم شاہ نے کر دکھایا کارس طور پر جو دوسری وکٹ ان کی ٹریویس ایڈ کی انہیں نے ٹریپ کیا ٹریویس ایڈ کو اور اس سے پہلے شاہین افریری نے نئے گین سے جو تہلکہ مچایا وہ بہت ہی شاندار تو اس کے بعد اگر دوسرے سیشن میں پاکستانی بولر جتنے زیادہ کامیاب نہیں ہوئے اسمان خواجہ اور سٹیون سمیت اسٹیلین ٹیم کو آؤٹ کیا جائے کیونکہ یہاں پر کدافی سٹیڈیم میں دیکھا گیا ہے جب ہم نے پاکستانی بولرز کو یہ کرنا ہوگا کہ اسٹیلیا کو کم سے کم رنس کے اندر آؤٹ کرے گا تین سو سے اندر آؤٹ کرتے ہیں تو یہ پاکستانی بولنگ لائن کی بہت بڑی کامیابی ہوگی لیکن اس کے ساتھ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جب پاکستان نے چوتھی اننگز بھی کھیل نیگز پاکستان کھیلے تو یہاں پر بڑے رنز بھی بنانا ہوگی کیونکہ آج بھی دیکھا آپ نے نیچے رہ رہا ہے سپن ضرور ہے سلور سپن ہے لیکن بول نیچے رہا رہا اس وکٹ پر اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ تیسرے اور چوتھے دن ہمیں بہت سے الپی ڈیو بھی دیکھنے کو ملیں گے جہاں تک پاکستانی سپنرز کی بات ہے تو انہوں نے ان کے پاس رفتار کم ہے پیس کم ہے یہ جو تیز گیم کروانا پڑتا ہے تو پھر ہی آپ کو شاپ ٹن جو ہے حاصل ہوتا ہے آج اسمان خواجہ نے بڑی اچھی اننگز کھیلی اور ایک انہوں نے غلط شاٹ کھیلی جو اگینس دس پن کھیلنے گئے ساجد کو اور اسی بال پر وہ آؤٹ ہو گئے فیلڈنگ کا میار اتنا اچھا نہیں رہا کیونکہ اگر آپ ٹیس کرکٹ میں کسی اچھے پلئیر کے ایک دو کیچز گرا دیتے ہیں اور پھر اسے روکنا آسان نہیں ہوتا ایک رن اوڈ کا موقع بھی پاکستان نے ضائع کیا لیکن مجموعی طور پر یہ جو دن ہے پاکستان کے لیے بہت اچھا مبارک جنہوں نے پہلی مرتبہ اپنے کریئر میں لاہور میں ٹیس میچ کھیل خاص طور پر جو لاہور کے رہنے والے کھلاڑی ہیں کپتان بابر آزم جو ہیں وہ پہلی مرتبہ لاہور میں کھیل رہے تھے اور ازر علی جنہوں نے ترانویں ٹیس میچز لاہور سے باہر کھیلے پاکستان سے باہر کھیل کیونکہ جب ان کا کریئر سٹارٹ ہوا پاکستان سے انٹرنیشنل کرکٹ جا چکی تھی تو ازر علی کے لیے بھی بڑا دن تھا کہ وہ اپنے شہر میں اپنے ابائی شہر میں ٹیس کرکٹ کھیل رہے ہیں اور یہ امید کی جا سکتی ہے کہ لاہور میں ایک ایسی کھیلیں گے جو انہیں بھی یاد رہے گی آج کا دن پہلا دن تھا یہ پوری طرح سے پاکستان کے نام رہا ہے لیکن پہلے سیشن میں پہلے گھنٹے میں اگر پاکستانی ٹیم اسٹریلین کو دو ستو ستر سے اسی کے درمیان اوٹ کرتی ہے تو